یا محبا بے لے ہار بھی شہدور بھی اوہ زفر سور عالمی اوہ بے گا بہان دے کن ہی کنتے کے لیے وہ جیتے ہیں حالات کیسے بتلیں گے ہم زانی کا یہ کیا نہ ہے کہ حالات ہمی سے بتلیں گے کہ وہ آپ کو بتائیں نہ روحیں سگلات کیجئے نہ روحیں کہ یہ اللہ کے شعروں کا اور محمد صلی اللہ رہت براؤں رہت براؤں خدا یا خدا رہت براؤں رہت براؤں نارا کی دونج کے ساتھ اس مرتعی مومن کا استقمال کیجئے کہ شہرِ جنو سراج الحق کا استقران کرتا ہے ہم مطرم قلیرِ جماعت سراج الحق صاحب کو پندال آمد پر خوش آمدید کہتے ہیں ہر پور طریقے سے جواب دیجئے گا سراج الحق صاحب کو پندال آمد پر خوش آمدید کرتے ہیں محمد آمد پر خوش آمدید کرتے ہیں نارا تکبیر یہ ملک بنا تھا یہ ملک رہے گا آئین بھی ہوگا کانون بھی ہوگا مرد مومن مرد اگر شہرِ حق صاحب کو پندال آمد پر خوش آمدید کرتے ہیں شہرِ حق صاحب کو پندال آمد پر خوش آمدید کرتے ہیں پاکستان کا پتہ کیا پاکستان کا پتہ کیا مرد اگر مومن مرد حق مرد اگر مومن مرد نظام چاری ہے آج میرا گریب بھوکا آج میرا کسان لاوارس آج میرا نوجوان اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے تو مجھے بتلا یہ پھر امید کیا ہے نوجوانوں ہم پاکستان کو ٹوپتا ہوا نہیں تیک سب سے ہم پاکستان کو بچانا چاہتے ہیں میرے سال نکا نہر آ کے کہے ہم پاکستان کو بچانا چاہتے ہیں بچانا چاہتے ہیں یاد رکھئے یہ پارٹیاں پاکستان کو نہیں بچا سکتی یہ غریبوں کے سروں پہ پوجھ بل گئی ہے پی ڈی ایم کے نام سے یہ تیرہ جماعتیں ان کی حسیت جوکوں کی ہے یہ لوگوں کا خون چوس رہے ہیں یہ غریبوں کو ڈس رہے ہیں یہ جینہ مشکل بنا رہے ہیں یہ روٹی چھین رہے ہیں یہ چولے اتھنے کر رہے ہیں یہ لوگوں سے خوشیان چیز رہے ہیں اور صداد الحق کا اعلان یہ ہے صداد الحق کا اعلان یہ ہے کہ جن کے لوگوں اگل پاکستان اور پنجاب کو بدل رہا ہے آپ پہ ایک دفعہ جمات اسلامی کا ساتھ دوں ہم اس کے مقابلے میں آپ کو عمد دیں گے آپ کو خوشحالی دیں گے آپ کو اس کے مقابلے میں روزگار دیں گے آپ کو حصہ دیں گے آپ کو احترام دیں گے اور آپ کو انشاءاللہ اسلامی پاکستان خوشحال پاکستان دیں گے انشاءاللہ لیکن اس کے لیے اس کے لیے آئے آپ نے اس بات کا بادا کرنا ہے یہ ووٹ یہ ووٹ کسی چابیردار کے لیے نہیں ہے یہ کسی سرمایہ دار کے لیے نہیں ہے یہ کسی بڑیارہ کے لیے نہیں ہے یہ ووٹ ایک امانت ہے یہ امانت ہے اور یہ مانت کسی چور کو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کسی چور کو ہاتھ اٹھا کے بتائیں نہیں دی جا سکتی جناب اسمرد میں کرویش کا نام ہے جس نے کہا ہے کہی ستار مکتوں ساتھ سے بھی خدا رکھ کرویا کہ وہ امیرہ جہادہ سلامی سے اپنا مقصرح حاصل کرے جناب ستار مکتوں سائے ڈائیٹی ایس کی جہنی اوسامہ ساتھ سے بھی گدارش کروں گا کہ وہ ہے اور امیرہ جماعت اسلامی باکسان سے اپنا مقصرح حاصل کرے اسی طرح نیشہ محمد عیون سائے ان سے بھی گدارش کریں گا کہ وہ اپنا بسوار ہر صرف جماعت اسلامی ہر صرف جماعت اسلامی ہر صرف جماعت اسلامی حضرات اس کے علاوہ موزارتہ مطہ سے جناب منق زمیر خوکر صاحب کے حمارہ منق قاسم علی خوکر صاحب چودری سوہیر زفر چیما صاحب حافظ مہمول علی خوکر صاحب چودری سوہیر زفر چیما صاحب میاں رہیم مکشن خود تھا چودری علی شیر اکیمن آہ راحت کے نگاہ پھینے ہوئے انسانوں کے سمندر کے اندار امیر جماعت اسلامی کو آپ میں ابھی حاضری کے ساتھ ان کو جنگ کے آنے والے الیکشن کا نتیجہ سنا دیا ہے میں آپ کو مبارکات پیش کرتا ہوں جماعت اسلامی جھن آپ کے ساتھ ہر گلی پوچھے کے اندار قرآن مجید کے دروس کے ساتھ ملاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں کے ساتھ اور اسی طرح خدمت کے کاموں میں بیش بیش رہتی ہے پچھلے سال جات روڑک کے ساتھ جنگ میں جماعت اسلامی نے کام کیے دوستو یدین بچوں کی قبالت ہو یا میڈیکل جسٹروں کی سہولت ہو یا سری چیئر چیئر ہو یا کمیونیٹی اینڈ بک ہو یا چیئر کے اسیر ہو یا سیبل اوٹ ٹیٹل میں قائم ہونے والا شیٹر ہوں دمکان شریف کے اندر ریکشن پیک کموشی سے گھروں میں دیے جانے کی بات کروں یا پکرائی کے اوپر عیدِ قربان کا دو کموشی سے گھروں تو تک پہنچانے کی بات کروں یہ وہ سب کام ہے جو اس شیئر کے اندر جماعت اسلامی بڑی قداد میں کر رہی ہے لیکن سیاسی رہیزیت کے اندر حافظ عبدالچفار صاحبوں کمانڈر سوی فروض صاحبوں باجتھان چکڑ صاحبوں میں خود حاجی صادق صاحب ہمارے مرد کونسلر ہماری خواتین کونسلر اس شہر میں پوٹوں سے ناظم بنے کونسلر بنے ہم نے اپنی سیاسی رہیزیت کو منوایا اسی طرح ڈاکٹر نبول عزت صاحب نے ستائیس ہزار کو اڑ لیے جب انہوں نے جماعت اسلامی کی طرف سے لیکشن لڑا لیکن اس کے بعد اس فکر کو وہ کبھی نہ پہنچ سکے اس کا مصور تھا کہ جماعت اسلامی چینکے لوگوں کے دلوں میں رہتی ہے انشاءاللہ جو بادہ موترن امیر صلاح نے لاہور میں الحمرہ میں جناب سراج لکھ صاحب امیر جماعت اسلامی پاکستان سے کیا تھا کہ ہم جنگی سی آپ کو توفے میں دیکھئے اور انشاءاللہ ہماری مہینہ روزانہ کی بیانت کے دو سے تین سو کروں کا دلوالہ ٹکٹ آتی ہے اور طرح تو کلی امورٹ مانگتی ہے میں آپ کے سامنے سب سے پہلے اسلام میں صادق اور امین کی طریق بیان کرنا چاہتا ہوں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف رحمت العالمین تھے بلکہ وہ دنیا کے عظیم صادق اور امین بھی تھے اس لیے جب پہلی دفعہ آپ نے ان دیکھے خدا کی وعدنیت اور قحیل کا پیغام لوگوں کو پہنچایا تو آپ کی کسی خصوصیت کی وجہ سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ اور حضرت علی رضی اللہ نے فورا نبیق کہا جس کی آہستہ آہستہ قریش مکہ اور دیگر قبائل نے بھی تقلیت شروع کر دیا اور آجناب کے اس انقرابی پیغام نے دیار عرب کے سٹیٹس کو کی بنیادیں ہلا کر رکھ دیں اور سچائی کا یہ پیغام آگ کی طرح پھیل گیا جس کی روشنی نے پورے عرب کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور آجناب نے ایک فرائی ریاست کی بنیاد رکھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا عالم کے سب سے بڑے لیڈر ہونے کے ساتھ سا بے شمار اور انکنٹ صفات کے مالک تھے آپ نے انسانیت کو اسلام کی شکل میں ایک مکمت ضابطہ حیات کیا اس زرطہ حیات کو ریاست ریاست اور ریاست مشینری کی مدد سے عملی جامع پینانے کے لیے ہاں جناب نے اللہ سے دعا کی کہ اسلام کے اس انقلابی پیغام کو ساری دنیا تک پہنچانے میں مددکار کے طور پر حضرت عمر رضی اللہ یا ابو جائل کو بازو بنا دی جو کہ وقت کی بہت پہست اور پاکدر شخصیات تھی جس پر حضرت عمر کے قبول اسلام کے بعد اسلام کی قوت نے روز بروز اضافہ وطا چلا گیا لہذا یہ اصول یہاں پر وضع ہوا کہ اسلامی ریاست کے قیام کے لیے ریاستی مشینری کا صادق اور امین ہونا اور امور ریاست چلانے کے لیے آئینی 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 آتو کہونا بہت ضروری ہے میں نے سرکاری منازمت سے ریٹائرمنٹ کے بعد اپنی باقی مانا زندگی کے لیے اپنے رب سے دعا کی کہ مجھے سیدھا راستہ دکھا اور میری رینمائی فرما رب تعالیٰ نے میری رینمائی فرمائی اور میرے دل میں جو کہ میرے کردار اور مزاج کے این مطابق ہے اور اس فیصلے پر پہنچنے کے لیے الخدمت فانڈیشن جو کہ جماعت اسلامی کا ایک ادارہ ہے کہ فلائی منصوبوں نے مجھے جماعت اسلامی کی طرف مائل کرنے میں برپور کردار ادا کیا آن کیجئے آن کیجئے آن کیجئے ابھی ساری نہیں ہوئی آن کیجئے بہنے اور بیٹیاں بھی آن کریں یہاں سرکاری لوگ بھی دیکھیں جو رپورٹیں مرتب کرتے ہیں وہ بھی دیکھیں جنگ کی تاریخ میں جماعت اسلامی کے پریڈ فارم پہ جناب اسلام کی قیادت میں آئے جنگ نے فیصلہ سنا دیا ہے جنگ جماعت پاکستان کو پورانوں سے نکال لہ ہے تو سراد الحق کو ہاتھ ہٹھا کے کہیں سراد الحق کو لانو ہے میں دعوت اخت آتے رہا ہو